اللہم صل على محمد و آل محمد اسلامی عید نہ ہو اس پہ اسلام نے رسٹرکشن بھی نہیں ڈالا جب تک کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو آدمی کو شرک کی جانب لے جائے جو آدمی کو واجبات چھوڑنے کی جانب لے جائے جو آدمی کو حرام کی جانب تو خیر ایک اجازت دی جنجن علاقوں میں اس کا رواج ہے ہندوستان پاکستان ہر وہ علاقہ جو ایگری کلچر کا بیک گراؤنٹ رکھتا اسپرنگ کا آغاز ہوتا فصلے پہلا پکنے کے وقت شروع ہوتے ہیں غرض یہ چھوڑیے لیکن اس میں تین چار چیزیں اسلامی ہیں نمبر ایک نوروز کا غصل نمبر دو نوروز کی نماز نمبر تین نوروز کا روزہ اور سب سے اہم نوروز کی دعا دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکزیکٹ ٹائم دعا کا بتایا جاتا دعا کے اندر بھی ایکزیکٹ ٹائم کی بڑی ویلیور شب قدر سورج نبار اگلی دن فجر کی ازام تک شب قدر ہے اگر آپ سو کر دس منٹ بعد اٹھے اور پھر آپ نے دعا مانگی وہ بینیفٹ نہیں ملے گا نوروز کا ایک وقت ہوتا ہے وقت تحویل اور یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ ساری دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہوتا ہمارے زیادہ تر لوگ اس وقت پانی میں گلاب کا پھول رکھ کر یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کس سیکن پہ گھوم رہا ہے کوئی اس کے لیے نہیں نوروز نوروز اس لیے کہ جب ایکزیکٹ ٹائم آ رہا ہے تو اس وقت انسان کی زبان پہ جو دعا ہوگی اللہ اس دعا کو فورا قبول کرتا ہے اسپیشلی اگر وہ دعا کنورجن یا چینج کے بارے میں ہو دعا کا ترجمہ بھی یہی یا مدبر القلوب یا مقلب القلوب والا بسار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحال والا حوال احسن حالی الہ احسن الحال اے دلوں اور آنکھوں کو بدلنے والے اے دنوں اور آنکھوں کو قائم کرنے والے اے لوگوں کی حالت کو چینج کرنے والے اس وقت اس سیکنڈ سیکنڈ بھی شاید بڑا لفظ آپ تو مایکرو سیکنڈ ہو کہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں اس وقت حوال حالی الہ احسن الحال میری حالت کو بہترین حالت میں بدل اس پرائم پر اگر یہ دعا آپ نے مانگی اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ حالت بدلنے سے آپ کی کیا مراد فوراں وہ کلک ہوگی اور دعا قبول ہوگی بیمار ہے اس کو صحت چاہیے بے روزگار ہے اسے کوئی اچھا روزگار یا جوب والا ہے لیکن اس سے بہتر جوب چاہیے اسٹوڈنٹ ہے اسے انتہان میں کامیابی چاہیے کوئی بغیر ویزے والا ہے اس کو مثلا ویزہ یا رائٹ چاہیے اگر کسی کے اولاد سیدھے راستے سے ہٹ کے ادھر ادھر جا رہی اور اسے اس کی حالت کو چینج کرانا غرض یہ کہ لفظ اتنا بڑا ہے کہ اگر اگزامپل دیتا رہا تو گھنٹا اس میں گزر جائے گا صرف یہ یاد دلانا ہے کہ وہ ٹائم اس کی بڑی اہمیت ہے جیسے حضرت خضر کے حوالے سے ایک روایت ہماری کتابوں میں ہے حضرت خضر ان چار انبیاء میں سے ایک ہیں جو اسپل زندہ بھی ہیں اور ان کی زندگی کا ایک پرپس یہ بتایا گیا کہ انہیں آ کر زمانے کے امام کی آرمی کو جوائن کرنا تو ہمارا اور حضرت خضر کا ایک بڑا گہرا ریلیشن ہے ہم اور حضرت خضر ایک ہی آرمی کا پارڈ بننے والے ہیں وہ اب تک زندہ ہیں حضرت خضر لیکن حضرت خضر کی ولادت کے حوالے سے یہی پہیغام بہت ڈیٹیل سے آیا لیکن میں اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ حضرت خضر کے والد اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے استولیجر کہیے نجومی کہیے جوتشی کا لفظ اگر کہ برا تو نہیں ہے لیکن ہندی زبان کا لفظ ہے تو اچھا بھی نہیں ہے غرض یہ کہ ستاروں کے علم کی مدد سے غیر کی بہت سی باتیں جانتے تھے اب یہاں پہ چھوٹا سے جملہ میں کہہ دوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج وہ حالت نہیں ہے جو کل ہے اس لیے میں 45 اور 50 منٹ کے بیچ میں تقریر کروں گا اور وہ یہ چھوٹا سے جملہ کبھی موقع ملا تو اس کی وضاحت امام فرماتے ہیں کہ پہلے پروردگار نے ستاروں کا علم سٹارز یہ جو ہے نا بلکل ایک پرفیکٹ علم بنا کے دنیا والوں کو دیا تھا ڈیو ٹو دا دعا فضرت موسیٰ اللہ نے یہ علم جو تھا واپس لیا اب اتنا اب پرفیکٹ نہیں ہے اب 50 50 غرض یہ کہ یہ ایک الک توپک ہے کہ اسلام میں اس قسم کی جتنی سائنسز ہیں ہاتھ کو دیکھنا ستاروں کو دیکھنا ان کا کیا اسٹیٹس ہے حضرت آیت اللہ سیستانی کی ایک ایسی بک جو خاص آپ کے لیے لکھی گئی باقی تو جتنی بک ہیں وہ سارے مومنوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن یہ بک تو خاص آپ کے لیے لکھی گئی ہیں اکورڈ آف پریکٹس پر مسلمز اندہ ویسٹ اس کا لاس چیکٹر جس میں مسکیلینس مسائل ہیں اس میں یہ سارے مسائل وائٹ میجک بلیک میجک روحوں کو پکڑنا جنوں کو اپنا دوز بنانا یہ ہاتھ کی لکی رہے ہیں یہ ستاروں کا علم غرض یہ کہ اس کو پڑھ لی جائے گا آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے اگر کہ یہ آج کے محول میں ایک انٹرسٹنگ بحث ہے لیکن ٹائم حضرت خضر کے والد اس زمانے میں تھے کہ جب ستاروں کے علم میں اسٹل پرفیکشن باقی تھا چنانچہ اور وہ چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے اسی کام میں لگے رہتے تھے آدمی کو جس چیز کا شوق ہو جائے پھر اس کے بعد کھانا پینہ آرام سب چھوڑ دیتا غرضی یہ بھی اقسم کی سائنس ہے جیسے سائنٹس ریسرچ کرتے تو ان کو پتہ ہی نہیں جلتا کہ اپنے کھانا کھایا اب یہ ہے کہ نہیں کھایا ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل رات کو کوئی ذرا بڑا آکور سا ٹائم تھا مثلا رات کے دھائی بجے یا تین بجے اُس زمانے میں جب عشاء کے بعد تو شہروں میں قبرستان کا سننٹہ ہوتا تھا فجر کے قریب لوگ اٹھتے تھے یہ الیکٹسیٹی تو تھی نہیں ایک بہت ہی آکور سا ٹائم تھا کہ یہ ٹائم ایسا کہ اس یونیورس کے دو بڑے ستارے اس طرح ایک دوسرے کی لائن میں آ رہے ہیں کہ میں بہت ہی اس کو جلدی جلدی اس بات کو مکمل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس وقت اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں تو جو بچہ قیدہ ہوگا وہ اس پوری دنیا کا بادشہ بنے گا ہر ماں کی اولا کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس سے زیادہ ترقی کر کہا یہ ٹائم میری کلکولیشن نے بتایا لیکن میں اتنا بیزی ہوں اپنے کام اتنا شوق کہ میں تو بھول جاؤں گا تم یاد رکھنا خیر بیوی نے کہا اب ہوا یہ کہ ان کا بالکل جو پڑوس ہیں نیبرز دیوار میں لے ہوئے وہاں پر بھی ایک عورت تھی جو یہ جملہ سن رہی تھی یہ واقعہ ہے جس کو عربی میں مقدونیا اور انگریزی میں غالباً آکل میسے دونیا کہتے ہیں یونان کی ایک چھوٹی سے ریاست کا حضرت خضر کی والدہ تو نید آگئی میں نے کہا بڑا عقور ٹائم تھا اس وقت جاگنے کے لیے اپنے ہاتھ پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے نید آگئی وہ سو گئے لیکن برابر والی عورت میں بھی یہ جملہ سنڈا تھا اور اس نے اپنے شوہر کو پریپیٹ کیا تھا چنانچہ وہ جو ٹائم آیا اس وقت حضرت خضر کے والد تو اپنے ریسرچ میں لگے ہیں والدہ ایک لمحے کے لیے سو رہی برابر کے گھر میں انتظام ہو گیا اب تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت خضر کے والدہ کی آنکھ کھولی وہ تیار تو تھی پوری رات آنکھ لگ گئی اوہو یہ ٹو فوٹی فور کا ٹائم تھا گھڑی تو بتا رہی ہے ٹو فپٹی ہو گئے وہ ٹائم تو نکل گیا شوہر کے پاس آئیں بڑی افسوس کرتی شوہر نے بھی کہا یہ کہیں پانچ سو سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا اب تو گیا مس ہو گیا تو مس ہو گیا لیکن ہاں ابھی ایک گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد سیونٹین میں مسئلہ دوبارہ ایک ایسا ٹائم آنے والا جب دو ایسے ستارے ایک لائن میں آ رہے ہیں جو بادشاہ تو نہیں بنتا لیکن وہ آدمی علم کے اعتبار سے اس دنیا کا بادشاہ ہوتا وہ تھی دنیا بھی یعنی پولٹیکل ہی دنیا کی بادشاہت یہ تھی نالج کی دنیا کی بادشاہت وہ ہم نے مس کر دیا تو چلو اسی کو گین کریں چنانچہ اس رات کو میسیڈونیا یا مقدونیا ریاست کے دو برابر کے گھر میں شوہر اور بیوی کے نتیجے میں دو ایسے بچے پیدا ہوئے کہ برابر والے ہاں کے ہاں سکندر پیدا ہوا الیکسنڈر دا گریٹ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ دنیا کے چار آدمیوں میں ایک تھا جسے اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت دی تھی اور اس گھر میں حضرت خضر پیدا ہوئے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ اتنا پرفیکٹ ان کا علم تھا کہ اور تو اور اور تو اور حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی کو جو نبوت کی لائنیج میں تھرڈ نمبر پڑھاتے ہیں افضل ترین ہمارے نبی ہیں پھر حضرت عمرہیم ہیں تھرڈ اسٹیٹس موسیٰ اور عیسیٰ کا برابر ہے حضرت موسیٰ جیسے نبی کو حضرت خضر کی شاگردی کا آرڈر اسلام نے دیا اور اس واقعے میں بھی بہت سارے پیغام ہیں حضرت خضر اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم کہ اپنے زمانے کے صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی کو اور کتاب بھی ایسی کہ آج بھی تورات اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اس کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے تورات جیسے نبی تورات جیسے کتاب جس نبی بھی آئی ان سے بھی کہا حضرت خضر کے شاگردی اختیار کرو تو یہ ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا یہ ہر دعا کے لئے اصول جو دعا کا ٹائم بتایا جائے جس میں آج کی راہ شب جمعہ بھی شامل ہے لیکن یہ نوروز کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ سال میں ایک موقع ایسا آتا جب اللہ یا مقلب القلوب والا بسار سے لے کے آخری دعا آخر حوال حالی الہ احسن الحال آپ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میری حالت کو بہترین حالت میں بدل دے وہ جو ٹائم ہوتا ہے منٹ نہیں سیکنڈ جیسے زیرو 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 سیون جی ایم ٹی سال کا ٹائم تھا جیسے ٹوئنٹی فس مارچ دنیا کی اکثر علاقوں میں شروع ہوئی اور آپ کیا تو ٹوئنٹی ایت مارچی کی عشاء کے بعد وہ ٹائم آیا ہوگا جس نے مس کر دیا سال بھر اگر وہ پریشان رہ رہا نہ کسی مولمی کو بلیم کرے کہ دعا نہیں بتاتے نہ پروردگار عالم کو بلیم کرے کہ میری دعا قبول نہیں کر رہا اس نے دعا کا یہ ٹائم بھی رکھا ایک بات یہاں پہ اور کہہ دوں کہ چونکہ یہ کسی روایت میں نہیں ہے پھر بھی ہمارے علماء ریکمین کرتے کہ یہ دعا ونس نہیں تھیری سکسٹی ٹائم پڑھی جائے جس کے دو ریزن بتائی جاتے ہیں نمبر ایک ایک سال میں بلکہ تھیری سکسٹی سکس ٹائم کہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ میکسیمن تھیری سکسٹی سکس دیز ہوتے ہیں اتنی مرتبہ یہ دعا پڑھو تاکہ ہر دن کے لیے گویا یہ دعا بن جائے لیکن مین ریزن اس کے علاوہ وہ یہ کہ ایکزیکٹ جو ٹائم تھوڑا سا اس کے اندر کلکولیشن ایرر کا مارجن رکھی ہو سکتا ہے دو منٹ پہلے ہو دو منٹ بعد اور دوسرا اس کے اندر گھڑی کی غلطیوں کا مارجن رکھی اس وقت جتنی گھڑیاں یا کلوک لگے ہیں اور گھڑیاں آپ نے باندھی ہیں ہر ایک کا دوسرے سے منٹ دو منٹ تین منٹ کے یقیناً فرق ہوگا تو تین سو سات مرتبہ یا تھری سکسٹی سکس ٹائم یہ دعا اس طرح پڑھی جائے کہ جو ٹائم بتایا گیا یا اس سے پہلے شروع کرو اسی میں ٹائم آئے اس کے بعد پڑھتے رہو جو ایکزیکٹر ٹائم تھا اس وقت ایک بار بھی تمہاری زبان پہ اگر یہ دعا ہو ہول حالی الہ آسان الحال وہ اس طرح یونیورس کے سسٹم سے کلک کرے گی کہ ہر دعا نہ صرف یہ کہ قبول ہوگی بلکہ میریکل کے انداز میں قبول ہوگی ایسے ایسے بینیفٹ میں نے نوروز کے حوالے سے دیکھیں لیکن یہ نوروز تو اب تری سکسٹی تھری ڈیز ابھی ایڈوانس میں باقی ہیں ہمارے زیجی صاحب بھی دو دن چار دن سے زیادہ کا ایڈوانس پروگرام نہیں بناتے ہیں لیکن بات ذہن میں رہے کان پڑی آواز کبھی کام آ جاتی ہے کان پڑی آواز کان پڑی آواز